سنا آپ نے یہ رو کا سابق جاسوس ڈانیل انکشاف کر رہا ہے کہ اس سے رو کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے بم دھماکے کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جاسوسی کے لئے لوگ صرف بھارت بھیجتا ہے پاکستان ایسا نہیں کرتا بھارت بھی سن رہا ہے نا یہ کہ بھارت کے اپنے لوگ ہی بھارت کو بے نکاب کرے ایکسپوز کرے یعنی اصلیت بتا رہے ہیں بھارت کی اوقات دنیا کو بتا رہے ہیں اور بھارتی ٹی وی چینل کو دیے گئے اس انٹریویو میں رو کے ایجنٹ ڈانیل نے طرف کی ہے کہ اس نے پاکستان میں بھارت کے لئے جاسوسی کی اور پھر پکڑا گیا بھارت میں خود گی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں چار سال اس بندے نے قید بھی کٹی پکڑے جانے کے بعد اور ڈانیل نے رو اور بھارتی فوج کے ایک اور جاسوس راجو سے مطالق بتایا کیا کہا کہ وہ پاکستان میں قید ہے سابق بھارتی ایجنٹ نے کہا ہے کہ رو اب بھی پاکستان میں اپنی سرگرمے میں ملوث ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں ناظرین یہ ہے موڈی کی اصلیت موڈی کی اوقات تو رو کا سابق جاسوس خود اپنی زبانی بیان کرے پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اور بھارت نے ہمیشہ کیا کیا پاکستان میں جاسوسی کا جال پیچھانا چاہتے ہیں کلبوشن یاد ہے ویاد ہے نا؟ جب دیکھیں ایک دشمن کا ایجنٹ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ اس نے کراچی اور بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ رو کا حاضر سروس ایجنٹ تھا اس شخص نے بے پناہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہایا بلوچستان کو بدمنی کے اندھیروں میں ڈبونے میں اسی کلبوشن نے کردار ادا کیا یہی بھارت ہے جس نے سپانسر دہشتگردی کے ذریعے آرمی پپڑک سکول کے معصول بچوں کو اپنے نشانے پر رکھا کیوں؟ کیونکہ بزدل دشمن یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ وہ ہمارے فوجی جوانوں کا مقابلہ کرنے کی ذرا بھی صلاحیت نہیں رکھتا اسی لیے وہ ہمارے جوانوں کے بچوں کو نشانہ بنا کے خوش ہوتا ہے درپاک دشمن، بزدل دشمن کلبوشن نے بھی موڈی کی شدت پسند سوچ کو بے نکاب کیا اب ہر طرف موڈی اور اس کے گدھوں کو زلط کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں موڈی کے جو ہیرون سمگلنگ جیسے دھندے میں نکاب ہو رہے ہیں کتنا زلیل ہو رہا ہے یہ شخص جس کا نام رہے اندر موڈی ہے کتنا خوار ہو رہا ہے یہ شخص گرا ہوا شک، گھٹیا شخص، نفسیاتی شخص پاکستان پہلے اس کے دشمن گھٹی کے دھندوں کے سبوت عالمی داروں کو دے چکے اور بار بار بھارت سے ایٹمی مواد کی چوری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اب بھی اگر عالمی برادری نے یہ موڈی کے کالے کرتوتوں کا نوٹس نہ لیا اور مفادات کے لیے آنکھیں بند رکھیں تو موڈی کی جو خباستیں ہیں نا اس کی خباستوں کا خمیازہ اکیلے بھارت کوئی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اب وقت بدل رہا ہے بلکہ میرے کہہ افغانستان میں موڈی کی جو کٹ پتلی حکومت ہے کٹ پتلی حکومت وہ جا چکی ہے اس لیے موڈی کی جو ظلم بربریت اور سب سے بڑی چیز دو نمبری اس کا بھی اپار زیادہ نہیں چلے گا اب ایسے نہیں چلے گا